یا وارث یا وارث یا وارث مدد اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرما کر ان کی ہدایت کے لئے وقتن فوقن حدیان حق کو بھیجتا رہا ان میں سے تین سو تیرے رسول ہیں انبیائی مذہب باقی ہے ان کے پرستار جو حق پر قائم ہیں وہ انبیائی مذہب کی بقا کے لئے جہاد کرتے چلے آ رہے ہیں وہ تھوڑی تعداد میں رہ گئے ہیں جو اخلاق اور تقوی میں بہتر ہے وہ بہتر ہے اللہ پاک حضرت مہدی علیہ السلام کو آخری زمانے میں ظاہر فرمائے گا اور ان کی حمایت واللشکر کرے گا جو خوراکسان سے کالے جھنڈے لے کر نکلے گا اور واللشکر اولیاء ایلیاء پہنچ کر جھنڈا نصب کر دے گا یروسلم کا پہلا نام ایلیاء ہے خوراکسان کا علاقہ ایران افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقے تک فیلہ تھا دور حاضرہ میں ایران کا ایک شہر خوراکسان ہے حضرت سرکار واریس پاک نے فرمایا ہمارے موری سے آلہ نشاپور سے ہندوستان آنے کا ارادہ کیا تو پہلے خوراکسان گیا اور امام علی رضا علیہ السلام کی مزار اقدس پر ہاتھ رکھ کر ارض کیا جدہ ہم ہندوستان جاتے ہیں مگر آپ سے احد کرتے ہیں کہ کسی حالت میں رہیں لیکن عظمت سعادت کو محفوظ رکھیں گے اور نصب میں داگ نہیں لگائیں گے چنانچہ وہی کیا کہ ہمارے اجداد نے غیر کفو میں بناکہت نہیں کی حضرت سید واریس علیہ آزم اللہ ذکرہو کے شجر نصب میں حضرت سید قاسم حمزہ علیہ رحمہ ہے جن کے والد حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہے حضرت امام علی رضا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے فرزند ہے جو حضرت سید حمزہ کے حقیقی بھائی ہیں اس طرح سے حضرت سرکار واریس پاک کا نصبی تعلق حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ہے جن کا مزار شریف قراصان میں ہے حضرت امام علی رضا کے سرسرے طریقے میں معروف کرکھی ہیں جو حضرت سری سکتی کے پیرہ اور ان کے خلیفہ حضرت جونید بغدادی ہیں سرکار واریس پاک کے شجر نصبی میں سیدہ شرف ابی تعلیب ہے جو آپ کے موریسی علیہ ونیشاپوری سعادات ہیں پانچویں صدی حجرے میں حضرت سیدہ شرف ابی تعلیب حسینی سعادات اور سیدہ علی حجی ویری داتا گنج بخش حسینی سعادات ہندوستان تشریف لائے حضرت سیدہ علی حجی ویری نے لاہور میں قیام کیا اور وہاں ان کا مزار ہے حضرت اشرف ابی تعلیب کی تور قیام کیا اور رسول پور کو آباد کیا جہاں ان کی نو پشت آباد ہوئی اور پانچ پشت دیما شریف میں آباد ہوئی ان میں حضرت سرکارواری سپاک ہے جو پندرے سال کی عمر میں یکم رمضان المبارک سن بارہ سو تیرپن ہجری میں احرام باندھا تو احرام کے حال میں متعدد بارہج کیا اور دوران سفر دنیا کے گوشہ گوشہ میں بیعت و حدایت کا سلسلہ فائلہ ہے آپ کے حلقہ بغوث میں حربی ترکی ایرانی ایراکی یوروپ پی افغانی روسی وغیرے کے علاوے ہندی کثیر تعداد میں مرید ہیں اور دوران سفر کثیر تعداد میں کون جن بھی مرید ہوئے آپ نے کروڑوں مسلمان اور لاکھوں ہندی ہزاروں عیسائی یہودی پارسی سکھ وغیرے کو مرید کیا اور سب کو محبتِ الٰہی کی تعلیم دیا وارسیوں کے مذہب وارسیوں کا مذہب محبتِ الٰہی ہے ان میں ہر مشرب اور ہر طبقے کے لوگ ہیں جو آپ کی رہبری کا دم بھرتے ہیں ہندو گروہ نے سہج مار کو اپنایا یہی راہ تصوف ہے عیدی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں تصوف کی بنیاد رکھ دی گئی تھی تصوف اور طریقہ کے تمام سلاح سے حضرت مولا علیہ السلام پر منتحی ہوتے ہیں آپ کے اصحاب بے صفحہ نے آپ آپ کو اصحاب صفحہ نے اپنا سانی مرسی تسلیم کیا اصحاب صفحہ کے جانسین صفحہ ہیں جس سے صفحہ تحریک دنیا بھر میں فائلی حضرت داتا گنج بخش علی حجری علمان اصحاب صفحہ اور صفحہ کے حالات زندگی اور تصوف پر ایک کتاب بنام کشف المحجوب لکھی داتا گنج بخش کی شان میں حضرت خاجہ خاجگان خاجہ عجمیری ہندلولی نے یہ کہا ہے گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکشارہ پیر کامل کا ملانا رہنما حضرت خاجہ صاحب عجمیری کے سو سال کے پہلے داتا گنج بخشا اور حضرت سیدہ شرف ابی طالی موری سے عالی سرکار بارس پاک ہندوستان تشریف لات چکے تھے اس زمانے میں ہندوستان کے اندر تازیداری جاری و ساری تھی آل رسول کا کام آل رسول نے کیا جہاں بھی آل رسول تشریف لے گئے وہاں امام بارہ کربلا چوک قائم کیا اور تازیداری کیا اور کرائی سرسلے چشتیاں اور سرسلے وارسیاں میں ہی صرف تازیداری جاری نہیں ہے بلکہ سہروردیہ نقص بندریہ مداریہ وغیرہ سلاسل میں بھی تازیداری جاری و ساری ہے جوازِ تازیدارے کے لیے شہادتِ حسین کی پیشن گونیاں ہیں جو احادیثِ کریمے میں نقل ہوئی ہیں ان کو شہید ابن شہید کے مصنف نے اپنی کتاب میں نقل کیا کتاب بے فضائل اہل لے بیت سوال وے جواب کے مصنف محمد قاسم نیازیہ خان کا آلیہ نیازیہ خاجہ کتب بریلی نے بھی تازیداریہ اور تازیہ پر روشنی ڈالی ہے ہندوستان بھر میں سعادات جہاں جہاں آباد ہوئے ہیں انہوں نے تازیداری کی اور کرایا ہے زیادہ تر سعادات پیر و فقیر ہے ان کے پیروکار نے تازیداری کی اور کرائی ہے جو صحیح نصف سعادات ہے ان کو شیعہ اور سنید کی سند کی ضرورت نہیں ہوئے تو اپنے آبا وعدات کے طریقے اور مذہب کی تبلیغ اپنی زبان اور سیرس سے کیا ہے خاجہ خاجگان ہندوالی حضرت عالم پناہ وارث آل رسول ہیں جنہوں نے تازیداری کی اور کرایا ہے بزرگان ششتیہ اور فقرہ وارثی نے تازیداری کی اور کرائی ہے خاجہ بزرگ ہندوالی نے یہ اشار حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں کہا ہے جو ہر امام باڑے کے خاص مقام پر کندر نظر آتے ہیں شاہ است حسین باو شاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دردست یزید حقہ کی بنا الہ الہ است حسین ہر مشرب اور ہر تقہ میں تازیداری ہوتی چلی آرہی یہ تازیداری آل رسول کی یاد میں آل رسول نے قائم کیا آل رسول میں اولاد علی اور فاطمہ شمار ہیں ان کے پیروکار ہر مشرب اور ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں سعادات اور عاشقان کا مسلک عشق ہے حضرت عالم پناہ وارث نے فرمایا منزل عشق برتر ہے ذکر و اشغال سے جو قصب اور میں مذہب عشق رکھتا ہوں اور فرمایا مذہب عشق میں کفر اسلام سے گرد نہیں جو کچھ ہے معشوق اور فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضا معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا کوئی کیا سمجھ سکتا رمز عاشق و معشوق کو اور فرمایا تسلیم و رضا کا مرتبہ بیوی فاطمہ نے اپنے بابا جان سے پایا اور حضرت حسن علیہ مسلم کی وساطر سے جس قدر حصہ ہوتا ہے وہ اس کو ملتا اور فرمایا فقیری بیوی فاطمہ سے اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فائد جاری کیا اور فرمایا ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے آخری زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہر ہونے والا ان کی باشاہت کی راہ ہموار کرنے والا لشکر خوراسان نہیں ہے اور حضرت امام مہدی کے انتظار میں دنیا بھر کے اولیاء اللہ ہیں جب ان کو پائیں گے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ان کے لشکر میں شامل ہوں گے اور ان اولیاء اللہ کے پیروکار جہاں بھی ہوں گے وہے بھی ان کے لشکر میں شامل ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں دجال کا خروج ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے نزل فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لوت پر دجال کو قتل کر دیں گے اس کے بعد دنیا بھر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دار الحکومت یرشلم ہوگا اور وہ جب یہ ویسال فرمائیں گے تو بیت المقدس میں دفن ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام ویسال فرمائیں گے تو وہ روزہ رسول میں دفن کیے جائیں گے سرکار وارث پاک کی تعلیم اور اشارات کے مطابق جو زندگی بسر کرتے رہیں گے ان کو ظہور مہدی ہونے پر بھی وہی کرنا ہے جو وہ پہلے کر رہے تھے پرشانی تو ان کو ہے جو تعلیم اور اشارات سرکار وارث پاک کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے ہیں آپ کا یہ اشارات سبھی کے لیے خواہ کسی مسرب کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو آپ نے فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی سنت کی یادگار ہیں اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی اور یہی تصویب کی اصل ہے اور فرمایا دنیا کے تعلیم نہ ہونا اور خدا کی محبت میں بندگانے خدا کی باقدر امکان خدمت کرنا اور قلب کی نگرانی اور انفاظ کے شمار سے گافل نہ ہونا ان ارشادات پر ہر مذہب اور ہر طبقہ کے لوگ عمل کر سکتے ہیں جو تعلیم صادق ہیں یہی ست کے خوجی ہیں پنڈی چطربوش صاحب ایدانتی شاستری نے حضور انور کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر زبان سنسکرت میں دو شلوک پڑھا جن میں توہید کا ذکر تھا آپ نے فرمایا پنڈی جی اس زبانی اقرار کے ساتھ تصدیق بالکل کی بھی ضرورت ہے جس نے جس کے بغیر تمہاری یہ تصنیب بے نمک کا کھانا اور بے سر کی تصویر ہے اور کلیہ یہ ہے کہ تصدیق بغیر محبت کے نہیں ہوتی اور محبت کا خاصہ یہ ہے یہ ہے کہ توری کو معصول محبوب بس نتیجہ یہ ہے کہ جب تک خودی کا خیال اور دوی کا ہجاب ہائل ہے خدا کی یقتائی کا یقین کامل ہے اس کا عرفان ناممکن ہے تم نے بھگوت گیتہ میں پڑھا ہوگا کہ کرشن جی نے ارجن کو سمجھا دیا تھا کہ ان کے دل سے دویدہ کا بدنما خیال مٹ نہیں سکتا جب تک پریم کی علاق سے برم دھیان مکمل نہ ہو جائے بابو تلک نرائن نے عرض کیا کہ اس کا شعور نہیں ہے کہ برم کیوں کر پہچانتے ہیں اور اس جو کہ جو طریقے ہماری قدیم کتابوں میں مذکور ہے ان سے دلچسپی نہیں کیونکہ میں آپ کے حکم کا تابع ہوں اور گفتگو کے دوران حضور عالم پناہ وارث نے فرمایا تلک نرائن محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ایک صورت کو پکڑ لو وہی تمہارے ساتھ یہاں رہے گی وہی مرتے وقت وہی قبر میں اور وہی حشر میں ساتھ رہے گی حضور انور نے یہودی کو مورید کر کے رشاد فرمائے اس کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرو کی جس طرح سے موسیٰ علیہ اسلام خدا کے رسول اور قلیم ہے اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حبیب اور پیغمبر تھے اور جو چیزیں قرآن میں حرام اور ممنوع جو ہے ان سے پرہیز کرنا اور جو فرض ہے ان کو بجا لانا اور جھوٹ نہ بولنا آپ نے ایک انگریز کو اعرام رنگین عطا کر کے اس سے فرمایا تمہارا نام ولایتی شاہ رکھا اب دنیا کے واسطے کوئی کام نہ کرنا اور خدا کی محبت میں مر جانا اور کسی کے اہاگے ہاتھ نہ فائلانا ایک یوروپین عیسائی سے فرمایا محبت خدا کی قیمت روپیہ اور اشرفی نہیں ہے جو سکس اپنی آفیت چھوڑتا ہے اس کو خدا ملتا ہے اور تصدیق ہو تو ہر چیز میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے اور فرمایا کہ ایک صورت کو پکڑ لو وہی تمہارے ساتھ رہے گی کسی مذہب کا پرستار ہو وہ پہلے انسان ہے انسان کو انسان سے محبت ہونی چاہیے حضور انوان نے فرما سینے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے بس تصدیق مشکل ہے انسان اپنی سانس اور صورت کی حقیقت سے آگا نہیں ہے اس لئے وہ نہ خود کو پہچانتا اور نہ خدا کو پہچانتا اگر صاحب تحضیق اس کو سانس اور صورت کی تحضیق کرا دے تو وہ اپنی حقیقت سے آگا ہوگا ورنہ حقیقت پر پردہ چڑھا رہے گا حضور انور کے پاس جو بھی تعلیف صادق حاضر ہوتا اس کو تصدیق کی دولت اتا فرما دیا کرتے تھے وہ تعلیف صادق تصدیق کے گھوڑے پہ سوار ہو کر مقصود کو پا لیتا تھا یہی حال حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوگا کہ جو تعلیف صادق آپ کے پاس آئے گا اس کو تصدیق کی دولت اتا فرما دیں گے ایک نور ہے اور ایک روح ہے وہی ہر زمانے میں کالیوی بشر میں آتی جاتی رہی ہے جو لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لے کر چل دی حضرت اوگر شاہ وارسی نے حضرت عالم پناہ کے وسال کا واقعہ یہ نکل کیا کہ ناغا سرکار عالم پناہ نے ایک سنگین سانس کھینچی اور قریب قریب پندرے منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو ساپ طور پر دیکھا کہ وہ سانس برنگ سبز اور قبل عالم کی ہمشبیت تھی جب انسان کو تصدیق ہو جائے گی تو انسان دویدہ اور مایاجال سے نجات پائے گا حاجی اوگر شاہ نے یہ کہا ہے ہے مانیے فی انفس کو اس پر ہوئیدہ ہوئیدہ اوگھٹ وہ سمجھتا ہے میں کون ہوں کیا ہوں سانس کا تار مرکز سے جڑا ہے یہی سانس ذات ہے وہی کالبِ بسری میں صاحی کر رہی ہے من عرف نفس ہو فقد عرف رب ہو یعنی جسے نے سانس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا ایسا عارف گیانی رب اور رام جن کو بتاتے ہیں اس ذات کو پہچان لیتا ہے اس سلسلے میں حضور عنہ نے فرما جو رب ہے وہی رام ہے اپنے بارے میں سوچو میں کون ہوں میں کیا ہوں حضرت بیردم صاحب آرسی نے یہ کہا ہے اپنی ہستی کا اگر حسن نمائی ہو جائے آدمی کسرتِ انوار سے حیرہ ہو جائے تعلیف صادق نور کا تعلیب ہوتا ہے تو نور کو پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرتا ہے اس کو جہاں سے نور ملتا ہے اس کی صورت پر اپنا فوکس قائم کرتا ہے اور اسی صورت کا تصور کرتا ہے خواب خوب اچھی طرح سے سمجھ لو کی تصدیق کی دولت پیر کامل سے ملتی ہے اور اسی سے تصور بھی ملتا ہے جو دیکھا ہے اس کو دیکھا اور غیر کو دیکھنے سے باز رہو جب تک تصدیق نہیں ہوتی ہے تصور کرنا دشوار ہے جو دیکھا نہیں ہے اس کا تصور ہونا محال در محال ہے حضور ارمان نے فرما انسان جب حقیقت کے رمض مانے کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا جو تصدیق کا پہلے ذینہ ہے اس کو وضیت بلواستہ کہتے ہیں کیونکہ مرید کی یہ کامیابی پیر کی انایت پر موقوف ہے حضور ارمان نے فرمایا مستقیم شاہ قدیم تہبند پوش ہیں ساٹھ برس ہوئے جب مدار ٹیکری پر ان کو بٹھایا تو ہم سے یہ خواہص کی کہ ایک مرتبہ اپنی صورت دکھا دو ہم نے صورت تو دکھا دی مگر یہ کہا کہ اب دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھنا جب سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور وضع کے پابند ہے ارشاد حضا میں جس صورت کی بات کہی گئی ہے وہ صورت بشری نہیں ہے وہ دراصل حقیقی صورت ہے وہ حقیقی صورت نورن علا نور ہے حضور انور کی جلوہ نمائی سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے اگر طلب سچی ہے تو جلوہ وارث کا نظارہ کرایا جائے گا یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث